آج کے دور میں بھی کاری اور کاریاں گھروں میں قرآن مجید پڑھاتے ہیں لیکن ان کی تعداد اب بہت کم ہو گئی کرونا وائرس نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا وہیں تعلیم کے شعبے میں بھی بڑا نقصان پہنچا سکولز نے سوچا کہ بچوں کو نقصان نہ ہو اس وجہ سے آن لائن کلاسز سٹارٹ کی گئی اور بچوں کو گھر بیٹے تعلیم دی گئی اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا لیکن آن لائن پڑھانے والوں کی تعداد بہت کم تھی کیونکہ کاری اور کاریاں کو بھی صحیح سے یہ نہیں پتا تھا کہ آن لائن کس طرح پڑھائے چاہے گا اور پڑھنے والوں کو بھی اس میں بہت مشکلات درپیش آ رہی تھی کہ آخر آن لائن کیسے پڑھا جائے آن لائن پلیٹ فارمز کے بارے میں تو ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن ابھی یہ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں کتنے ایسے اسازہ ہیں جو بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے اور انہیں پہلے کتنا حدیعہ ملا کرتا تھا اور اب کتنا حدیعہ مل رہا ہے اور کیا انہوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھانے کی کوشش کی کیا لوگ اب بچوں کو گھروں میں قرآن پاک پڑھا رہے ہیں ابھی تو ایسا نہیں ہے پہلے بہت پڑھاتے تھے اب مہنگئی کے دور میں لوگ پڑھوانا تو چاہ رہے ہیں لیکن بہت کم فیز دے رہے ہیں تو اس وجہ سے بہت کم پڑھوانا رہے ہیں کیونکہ گلی گلی میں مدر سے شروع ہو گئے آئندہ سالوں میں ایک دو سال پہلے تقریباً پڑھاتا تھا لیکن اب بہت کم ہو گیا اس وجہ سے کہ مہنگئی ہو گئی ہے اس وجہ سے پہلے تو ماشاءاللہ بہت اچھے جو سٹوڈنٹ تھے آٹھ دس پڑھا لیتے تھے لیکن اب جو ہے دو تین ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ بہت مہنگئی ہو گئی تو کوئی گھروں میں پڑھائی نہیں رہا فیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں حالانکہ سکولوں میں اٹھے دے دیتے ہیں ہزار پندرہ سو تیرہ سو چودہ سو یہ رجحان تو پڑھانے والا تو لوگوں کے اندر ختم ہو گیا ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ ہم فیز بتاتے ہیں لوگوں کو مطلب ہزار پندرہ سو تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ کم کر لیں دو سو تین سو اڑھائی سو اتنا ہی بولتے ہیں بس جہاں فیز نہیں ہے بلکل تو وہاں بچوں کو پڑھانے کی طرف یعنی کہ توجہ چلی گئی ہے یعنی جگہ جگہ مدرسے کھول دیئے گئے تو جہاں فیز نہیں ہے تو وہاں پڑھا رہے ہیں بچوں میں